اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے چھے ڈرامے جو پاکستان کے جلچسپ ڈرامے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ کو پتا چل جائے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر چھے پہ ہے یہ دل میرا یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈراما کے مرکزی کردار سجل علی، آہد رضا میر، عدنان صدیقی، زرنش خان اور میرا سیٹھی ہے اس ڈرامے میں رشتہ داری دوستی اور محبت کو فروغ دیا گیا ہے نمبر پانچ پہ ہے چھپکے چھپکے یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈرامے میں محبت چھوٹوں اور بھروں میں تمیز اور رشتہ داری کو فروغ دیا گیا ہے نمبر چار پہ ہے دیوانگی یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈرامے کے مرکزی کردار دانش تمور اور ہبا بخاری ہے اس ڈرامے میں سارے اس ڈرامے نے سارے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس ڈرامے کی کہانی دانش اور ہبا کے درمیان گھومتی ہے دانش ایک بڑے خاندان کا لڑکہ ہے جو ہبا کے لیے اپنا کاروبار اور گھر بار چھوڑ دیتا ہے جبکہ ہبا ایک میڈل گھرانے کی لڑکی ہے دانش کا باپ ہبا کے خلاف ہوتا ہے لیکن دانش اپنے باپ کے اگینس جاتا ہے اور اپنی زندگی مانے والی مشکلات اور ازمائش کا سامنا کرتے ہوئے ہبا کو اپناتا ہے نمبر تین پہ ہے بین روے یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈراما کے مرکز کردار ہمایو سعید مائرہ خان اور ارمینہ خان ہیں اس ڈرامے میں مائرہ خان اور ہمایو سعید کی محبت بھری کہانی دکھائی گئی ہے مائرہ خان اپنی قزن ہمایو سعید سے محبت کرتی ہے لیکن ہمایو مائرہ خان کی بہن ارمینہ خان سے محبت کرتا ہے یہ ڈراما محبت اظہار جذبات اور سمجھداری کو اکسپلور کرتا ہے نمبر دو پہ ہے علیف یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈراما کے مرکز کردار ہمزہ علیہ باسی سجلے لی احسن خان اور کبرا خان ہے اس ڈرامے کی کہانی ہمزہ علیہ باسی اور سجلے لی کے درمیان ہے اس ڈرامے میں ہمزہ علیہ باسی ایک شاعر ہے جو خود سے خفا ہے اور سجلے لی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس ڈرامے کا مقصد محبت زندگی اور روحانیت کا اصل معنی کو سمجھانا ہے نمبر ایک پہ ہے صدقے تمہارے یہ پاکستان کا مقبول ڈراما ہے اس ڈرامے کے مرکز کردار مائرہ خان اور ردنان ملک ہے اس ڈرامے کی تخلیق خلیل و رمان کمر کی ہے مائرہ خان اور ردنان ملک کے دنمیان ایک دلچسک کہانی دکھائی گئی ہے اس ڈرامے میں محبت پروش اور سماجی تبدیلیوں کو دکھایا گیا ہے جو کہانی کو گھرائی اور رنگینیوں سے بھر دیتا ہے